پاکستان ایک سخت جوار کے لئے ویسٹ انڈیز پہنچک ہے یہاں پہ تی ٹویڈی سیزر ہوگئے اس کے بعد تیس میٹی سیزر ہوگئے ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہردانہ مشکل لینی نہ موقع ہے خالی میں ویسٹ انڈیزیں اور سجا کو ٹی ٹویڈی کے فارمیٹ میں شکر صفاد جی چار ایک ہے اب پاکستان کے امدیانے کے پاکستان کیسا پر فرمکت ہے پاکستان نے انگلینڈ میں تو بہت مایوس کیا صرف انگلینڈ کے دورے میں ایک ہی میٹ دیتی باکستانی میٹ انگلینڈ کی بیک لاسٹریم سے آنی آخری میٹ میں حیران ہوں کہ حسنین کو کیوں کھلا جب حسنین سے بارڈنگ نہیں کروانے تھی جو اس کو کیوں کھلا پاکستان کی ٹیم امپورٹنٹ میچ اچھے میچ میں آخری میچ میں دس پلیش کے ساتھ کر لیتی اگر حسنین کی جگہ کسی بیسمنٹ کو شامل کر رہے تھے جو اچھا تھا جو کمسٹا امید ہے کہ دس پندہ رنگ تو بنا سکتا تھا اور دس پندہ رنگ اگر بن جاتے تو بیٹ کرنے چیزیاں کچھ اور در تھا پاکستان کا ٹھنگ ٹیک مجھے ہرانک ہے کیسے کو ٹھنگ ٹیک کر دے اس نے تو ٹیم کا بیڑا غرض کر دیا چاہے کوچیز ہو چاہے ٹیم کا کپتان ہو سب نے مل جور کر یہ کام کیا اور چاہے سیلیکشن کمیڈی ہو پاکستان کرنگیز بورٹ کو چاہیے کہ وہ کوچیز سے بھی پوچھے کپتان سے بھی پوچھے سیلیکشن کمیڈی سے بھی پوچھے آپ نے یہ کیا ٹیم سیلیکشن کی تھی آپ جو آپ انگلینڈ کے خلاف آخری میچ ہار گئے اور سیریز بڑی پوچھے ہارے دو ایک سے سیریز آ دے تین صفر سے منڈے سیریز آ دے میں رہا ہوں کہ حفیظ کو آخری میچ میں چانس ملا پیدای میچ میں اس کو چانس پاکستان کے ٹھنک ٹینگ نے کیوں نہیں دیا حفیظ دنیا کے اچھے آرلانڈرز میں خیمار ہوتا ہے سپیشلی لیفٹ ہینڈرز کی خلاف تو وہ بڑا اچھا بالر ہے اس کو چانس نہ دیرا ملی سمجھ سے بات ہے سوائے بابر آدم کے یا ریزوان کے کسی نے کلیک نہیں گیا کوئی بھی بیشمن ایسا نہیں جس پر ہم بڑھ روزہ کر رہے ہیں سب نے مایوس کیا میں تمہیں تو پاکستان کے ٹھنک ٹینگ نے اور پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی نے بہت مایوس کیا پیسی بی کے جیمن کو جائے گئے اس سب سے بات پوچھ کرے اور میں ابھی یہ کہتا ہوں کہ جو کارٹیکٹ دے ہو وہ پرسوام میں سپیس ہو رہا تھے جو پرسوام کرے اس کو کارٹیکٹ دے جو پرسوام نہ کرے اس کو کارٹیکٹ نہ نہیں یہ کہہ مالے مفدرے ویرہ ملک اور قوم کا پیسن لوٹائے جا رہے ہیں یہ ہاتھے جا رہے ہیں ملک اور قوم کا پیسن لوٹتا جا رہے ہیں یہ لوٹاتے جا رہے ہیں اس کا کون جمعہ دار ہے اس کے خلاف بھی تو ایکشن لے رہا جائے گے آپ کو اچھے پیسے دیئے ہیں آپ کی یہ پرسوام میں سا ہے آپ نے بہت مایوس کیا ہے اب پاکستان کا بڑا کڑا انتیار ہے وہاں بے ویسٹ اندیز میں ویسٹ اندیز بڑی اچھوہ میں ہے ویسٹ اندیز کو ویسٹ اندیز میں حضرنا بہت مشکل ہے اب اس سے میں کہہ داتا ہوں کہ ویسٹ اندیز میں جو پچھت ہوں گی وہ بیٹنگ پیردائز پچھت ہوں گی ٹی 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 کے فارمیٹ میں ہوتا یہ ہے کہ بیٹنگ پیردائز پچھت ہوتے ہیں بیٹس منوں کی مہج ہوتے ہیں اور بولرز کی شامت آتی ہیں بولرز وہی کامیاب ہوتا ہے جو بکٹ ہے میدن ور کرے کم سے کم رن دے وہی کامیاب ہوتا ہے پاکستان کا ایک اور امتیان آنٹ کھڑا ہوئے اور دوسری جانب بگلہ دیش نے زنبابیے کی ویکس ٹیم کو آٹھ ویکٹور سے شکست لے دی اس طرح اسی طرح ساؤت افریقہ کی ٹیم نے آرلینڈ کی ٹیم کو شکست لے تھی بلرز نے بہت دواندار پیٹنگ کی اور میں نے افسی میچ کرار پائے ایک اور میچ جو انڈیا ورسل سری لنگا ہو رہا ہے وہ انڈیا نے ایک سخت مقابلے کے پاس انڈیا کی بیچ ٹیم نے جیتیا اور انڈیا کو دو صفر سے بڑھتری حاضر ہو گئے اب دیکھیں یہ کہ پاکستان کا جو میچ ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف اس کا کیا نتیجہ لکھتا ہے میرے خیال میں تو ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں حضرانہ مشکلی نہیں تقریباً نامنک پر لی ہے پاکستان کی ٹیمینڈ کی ٹوڑے کی جو پتفارمہ ذہن بڑی مایوس کن ہے اور پاکستان کے بارے میں جو لوگ یہ سوچیں گے ویلڈ کپ میں یہ ٹیم اچھا کرے گی وہ احمقوں کی جنت میں رہے ہیں جو ٹیم انگلینڈ کی بیچ ٹیم کے خلاف یہ پتفارم کرے اس کے خلاف یہ پتفارمہ ہو تو اس کے بارے میں یہ بات کرنا جو میری سمجھ سے بارے کے کرکن کے پندس ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں موسیقی